موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام و محمد و عالم حمد دیجیٹل بھکلا اتحاد کے ساتھ میں ہوں مزمی لباس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امید واران برائے جنرل سیکرٹری جسٹک بار اسوسییشن دو ہزار پچیس چھبیس کے کیانیڈیٹ آج ہم کروانے جا رہے ہیں ان کا مباحثہ ہم کریں گے ان سے وہ سوالات جو کیے آپ نے اور یہ دیں گے اس کے جوابات اور آپ کریں گے فیصلہ کہ کون سا کیانیڈیٹ ہے آپ کے منشور کے مطابق اور کون دیتا ہے آپ کے منشور کے مطابق جوابات ہمارے ساتھ موجود ہیں رائے اجمل خرل صاحب ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ملک ادنان صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں چودری افزل شاہد جرد سندو صاحب ان سے جانتے ہیں پروگرام کا بغید آغاز کرتے ہیں جی میرا پہلا کوسچن ہے رائے صاحب آپ سے یہ کہ الیکشن میں آپ نے اناؤنس کر دیا بطور جنرل سیکرٹری کیا منشور ہے آپ کے پاس کیا دیں گے آپ بات کو بتائیں حضب اللہ امنی شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نہیں میں ایک ورکر آدمی ہوں اور میں گراس روٹ لیول سے میں نے جو ہے وقالت شروع کی اور پالیٹکس کے اندر میں آیا میں نے اپنے دوستوں کے کافی مسائل دیکھے جو ان کے ساتھ پریشانیاں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کے معاملات اس طرح اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہماری بار جو ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتی میں جو گراس روٹ لیول کے جو ینگسٹر دوست ہیں ان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ایک تو ان کی جو ہے جو ورکشاپ ہے وہ ہونی چاہیے وہ ضروری ہے دوسرے نمبر کے ان کے بیسک جو مسائل ہیں وہ ہیں ان کے پاکٹ منی کے سر اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ان کا کوئی وظیفہ بغیرہ ہو یا ان کو شروعات میں کوئی دو تین چار لفافے دیے جائیں جن کی فیس جو ہے نا بار ادا کرے ملک صاحب آپ بتائیں آپ کا کیا منشور ہے کیا دے رہے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد کے لیے میں ایک ارز کر دوں کہ مجھے اس کے چہری میں پریکٹس کرتے ہوئے تقریباً زائد از بیس سال ہو گئے ہیں اور میں ایک پریکٹسنگ لایر ہوں میں نے جن چیزوں کو فیس کیا ہے اور جو اب فیس کر رہے ہیں لوگ یعنی ممبرز موزد ممبر وہ یہ ہے کہ پریکٹسنگ لایرز کو جتنے اشیوز آتے ہیں یعنی کہ اس میں یہاں پر چیمبرز کے حوالے سے ہیں اچھا ایک تو اس کے علاوہ پہلے ایک جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جنرل مسائل دیکھ لیتے ہیں جنرل مسائل یہ ہیں کہ یہاں پر ہماری ڈسٹرک کورڈ میں پارکنگ کا اشیو ہے الیکٹسٹی کا اشیو ہے اس کے علاوہ ابھی جو جدید دور چل رہا ہے اس میں ہم آئی ٹی میں بہت پیچھے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہے تو اگر اللہ پاک نے عزت دی یہ ممکن ہو سکا تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہم اپنے طور پر بہتر سے بہتر کر سکے جو ملتان بار کے غیور وکلا کے مسائل جتنے یقینی طور پر حل کر سکے ہم اس طرف جائیں گے اور اس سے ہم اپنے سب سے پہلے سینئر سے مشاورت کریں گے اور ان پریکٹسنگ لائر سے مشاورت کریں گے جو یہاں پر ہمارے موزز بار کے ممبران موجود ہیں وہ ہمیں نشاندہی کریں گے وہ نشاندہی کریں گے جیسے جیسے وہ نشاندہی کریں گے اس کے مطابق ہم ان کو فوری طور پر سپیڈی طور پر حل کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہمارے ینگ لائرز ہیں لیڈی لائرز ہیں ان کو جو درپیش مسائل ہیں جو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے بار روم کے حوالے سے کوئی کشادہ راستہ ہو اس کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اور جو چیمبرز کے حوالے سے اگر کوئی مستقبل میں ایسا ہوتا ہے ممکن کہ چیمبرز کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ شفافیت نظر آئے گی جی افضل بھائی سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا منشور ہے عذر اللہ میں نشید وانرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں مکلا اتحاد کا اور مزمبل جانگلہ صاحب کا جنہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا اور تینوں کا کٹا گیا تو میرا مکلا ان کا مزمبل جانگلہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ آپ کا منشور کیا ہے تو میں نے دوزہ چھے میں پریکٹس سٹارٹ کیا ہے اور میں ریگلر پریکٹس کرتا رہا ہوں اور میرا فیملی کیس بھی ہیں اور میں تین سو دو تک میں نے کیس کی ہیں مکلا کے مسائل کو اچھی طرح جانتا ہوں میں ان کی مسائل کو مدن نظر رکھتا ہوا جو نوجوان مکلا آتے ہیں اس کو خاص طور پر پرابلم ہوتی ہے جو ہی وہ آتے ہیں تو ان کے پاس چیمبر نہیں ہوتے ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس جو تھوڑی بہت کلینٹ تیج آتی ہے وہ ان کی ضائع ہو جاتی ہے تو ان مسائل کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ اللہ نے مجھے اگر عزت دی تو میں پاکستان بار کونسل سے پنجاب بار کونسل سے رابطہ کر کے اور حکومتی لیول پر رابطہ کر کے فنڈنگ لائیں گے اور چیمبر وغیرہ بنوائیں گے جو وکلا کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ان کو دیں گے اور لیڈیز لائر کے جو مسائل ہیں وہ درپیش مسائل ہیں وہ تمام کے تمام حال کریں گے پارکنگ کے کے مسائل ہیں اور یہ ملتان ایک بڑی بار ہے اس میں تقریبے چھے ہزار سے اوپر وقلا ہو چکے ہیں تو یہاں پر مسائل زیادہ ہیں انشاءاللہ اللہ نے مجھے عزت دی تو میں ان مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گے میرا دوسرا سوال ہے ان سے یہ کہ کیا آپ نے کبھی بطور سٹیج سیکٹری کہیں کسی تقریب میں فرائض سر انجام دیئے ہیں تو کس طرح سے دیئے ہیں کوئی اپنی اس جننی کے بارے میں تمام بکلا کو بتائیے کیونکہ جو ایک جنرل سیکٹری ہوتا ہے وہ ہر لیول پہ بار کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے سٹیج پہ کھڑ گئے بطور سٹیج سیکٹری گزارش یہ ہے کہ میرا ایک گروپ ہے میزان گروپ آف لائرز ایم جی ال کے نام سے تو وہ تقریبا پچھلے آٹھ سال سے میں رن کر رہا ہوں تو اس حد تک تو میں سٹیج سیکٹری رہا ہوں اس کے علاوہ میں کبھی سٹیج سیکٹری نہیں رہا لیکن جتنی بات کروں گا بطور جنرل سیکٹری اخلاص کے ساتھ کروں گا بات کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن خلوص پورا ہوگا اور امانداری کے ساتھ کروں گا جو بھی کروں گا انشاءاللہ ملک صاحب آپ بتائیں جی میرا کئی بار اتفاق ہوا ایسا ہے کہ میرا ٹیچنگ کی ایڈر بھی ہے میں پڑھاتا بھی ہوں میں ٹیچر بھی ہوں اور دی ٹاپرزلا کالج میں میں آٹھ سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں وہاں پر مختلف ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ٹیچنگ میں بھی میرے پاس جائے وہ ہنڈرڈ سے زیادہ کی کلاسز رہی ہیں سٹوڈنٹ تھے تو ہمارا روزانہ کا یہ مشاہدہ رہا ہے اور اس کے علاوہ جب ہمارے کالج کا کوئی ایونٹ ہوتا تھا خاص طور پر اینویل ایونٹ تو اس میں بھی میں سٹیج سیکٹری بھی رہا ہوں تو اس میں ہم نے یہ بہت خوبی سر انجام دی ہیں کہ کس طرح سے سٹیج کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے پورے ہال کو منٹین رکھا جاتا ہے اور کس طرح سے اس چیز تمام امور سر انجام دیے جاتے ہیں جی افضل بھائی آپ نے کبھی بطور سٹیج سیکٹری جی میں میں نے بطور سٹیج سیکٹری یہاں وقلا کی نمائنگی تو نہیں کی اللہ نے اب موقع دیا تو میں ضرور کروں گا اس میں میری ایمور رک ہوئی ایک ویسٹ یہ ہے کہ میں نے جو ایک جو گروپ بیٹھتا ہے الا дуже سیٹس کے والے وہاں پر صلتے رہتے ہیں وہاں پر میں نے سٹیج ستیج سیکٹری کے طور پر کام کیا ہے وہاں پر میں انوائٹ کیا ہے میں نے تمام فانجشن کو خود ارینج کیا ہے باقی جو لوکل ایکشن ہوتے ہیں اس نزئج سیکٹری کے طور پر کام کیا ہے میرے انکل نے یوسی بار سے لیاکشن لڑا تھا تو میں نے اسٹیگری بھی کام کیا ہے میں اس کو اچھا سی طریقے سے کنڈیکٹ کر سکتا ہوں جی میرا جو تیسرا سوال ہے وہ بہت اہم سوال ہے ان سے کہ ڈی سی اور سی پی او کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وکلہ کے جو ذاتی معاملات ہیں ایسی صورتحال میں وکلہ کے جب ذاتی معاملات آجاتے ہیں تو کیا آپ بطور جنرل سیکٹری آپ پہ جو ذمہ داری آئید ہوتی ہے کیونکہ وکلہ ہم یہاں پہ بار میں اپنے گھر سے زیادہ وقت یہاں پہ سپینٹ کرتے ہیں اور ہم ایک فیملی کی طرح ہیں تو وہ بار کے جانے کے دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے جو ذاتی نوعی تک کیونکہ ایک وکیل سب کے لیے لڑتا ہے وہ اپنے لیے نہیں لڑ سکتا اپنے لیے جب باری آتی ہے تو وہ اپنی بار کی طرح دیکھتے ہیں تو بطور جنرل سیکٹری آپ ڈی سی اور سی پی او سے جو معاملات ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں اپنے کالے کورٹ سے بہت محبت کرتا ہوں اور کالے کورٹ کی ڈیکنیٹی جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس میں سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ میری وقالت کی طریق میں آج تک میں نے کبھی کسی وکیل کے خلاف وقالت نہ مانے دیا اور ہمیشہ وکیل کے ساتھ کھڑا ہوں آئندہ بھی وکیل کے ساتھ کھڑا ہوں گا باقی رہی بات انتظامی امور ڈی سی او سی پی او کوئی بھی حرار کی ہے اس میں جہاں وکیل کا معاملہ ہوگا کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا کسی قسم کی کوئی مسئلہت نہیں دیکھی جائے گی ہم جو ہے اپنے وکیل بھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہ صرف کھڑے ہوں گے بلکہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انصاف بھی لے کے دوں گا ڈنکے کی چوٹ پہ لے کے دوں گا جی ملی صاحب آپ سے بھی یہی صحبہ سر دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے نا ایڈمنسٹریشن کی اور اس کی پولیس کی تو دیکھیں ہمارا ایک دارہ ہے جنوبی پنجاب میں اور یہ پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے اور پنجاب کی دوسری بڑی بار ہے اور ظاہر ہے جتنی بڑی بار ہوتی ہے مسائل بھی اتنے ہی ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ دیکھیں جب تک ڈپٹی کمیشنر ہو کمیشنر ملتان ہو یا اس کے علاوہ جو ایڈیشنل سیکٹری ہیں ملتان جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے اگر یہ جتنے بھی امور ہیں ہماری بار کے حوالے سے جتنے بھی ہماری لائرز کی ویل فیر کے حوالے سے جو راست اقدامات ہیں ان کے لیے دیکھیں ان سے بات کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ میکنزم ہونا چاہیے کہ اس میکنزم کے ذریعے ان کو پہلے تو ایک اخلاقی طور پر آپ اپنی بات پہنچائیں گے اگر وہ اخلاقی طور پر اور اس کمیٹی اگر بنا کے ہم اس کو کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے تو اگر وہ اس میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر یہی ہوگا پھر دمہ دم مسکل اندر ہوگا ہم اپنے لائرز کے ساتھ کھڑے ہیں ہم وقلہ کے نمائندے ہیں ہم پیچھے تو نہیں اٹیں گے اور رہی بات سی پیو کی اور آر پیو کی اور اڈیشنل آئی جی کی تو ان کی کیا جورت ہے کہ وہ ہمارے وکیل کو کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے بات یہ ہے کہ ہم عزت کریں گے تو عزت کریں گے اگر عزت نہیں کریں گے تو ہم بھی پھر اسی طرح ان کا مقابلہ کریں گے پھر ان کو ہم دکھائیں گے کہ ملتان بار جو ہے نا یہاں کے غیور وقلہ کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی عزت بھائی ڈی سیو اور سی پیو سے متعلق ہے کسی وکیل کا مسئلہات ہے تو بطور جنرل سیکرٹی آپ کیسے مہم آپ نے سوال کیا کہ ڈی سیو اور سی پیو کے مطلب بڑا سپیسیفک سوال کیا ہے تو اس میں وقلہ کا جہاں بھی کام ہوگا وہ ڈی سیو اور سی پیو سے کروا کریں گے ڈی سیو اور سی پیو سے جب ہم نے اپنا ذاتی مفاد نہیں لینا تو مارے وقلہ کے کام کریں گے دوزار بیس میں میں بطور ہائی کورٹ کا اگزیکٹر ممبر آؤں ہم نے بڑے آسن طریقے سے جی سیو سے بھی کام کروایا ہیں جب وقلہ کا کام آتا ہے اور سی پیو سے بھی کروایا ہیں کوئی وقلہ یہ نہیں کہے گا کہ سی پیو کے مطلب کا کام تھا جو جیز کام تھا وہ مارا نہیں ہوا ہے تمام کے تمام کام ہوئے ہیں دوزار بیس میں میرے ستار محترم چودری اتہر محمود صاحب پریزیڈنٹ ہائی کورٹ باہر تھے اور میں بطور اگزیکٹر ممبر تھا تو دوزار بیس کا دوڈیشن جو گزرہ ہے ہائی کورٹ وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں دیسیو نے بھی کام کی ہیں سی پیو نے بھی کی ہیں کوئی وقلہ بھی میں یوس نہیں ہوا جی میرا اگلا قویسچن جو چوتھا سوال ہے ان سے وہ یہ ہے کہ آپ کو چیمبر تعمیر کرنے کا موقع ملتا ہے تو عمومی دور پہ یہ دیکھا گیا ہے یہ ایک عام مثال ہے سب کے سامنے کہ اندھے بانٹے ریوڑیاں پھر پھر اپنوں میں تو تمام جتنے بھی آپ کے جو الائز ہوتے ہیں جو گروپس ہوتے ہیں ان کے جو اسوسیئیٹس ہوتے ہیں انہیں ہی نوازہ جاتا ہے آخر کب تک کیسے تو کیا آپ کے دور میں بھی کوئی آپ نیا چیمبر بناتے ہیں تو آپ بھی وہی جو روایتی طریقہ کار ہے کہ سب کچھ فکس ہے پوری گیم پہلے سے فکس ہوتی ہے آپ وہ عمل کریں گے یا آپ اس میں کوئی شفافیت لائیں گے رائے صاحب سے جانتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں خود جو ہے سیلف میڈ آدمی ہوں میں نے اپنا مکان بنایا اپنی سیٹ بنائی مجھے پتہ اس کے لیے پیسے کیسے کٹھے کرنے پڑتے ہیں بہت مشکل کام ہے یہ کام آدمی کے لیے تو بہت مشکل کام ہے اس میں میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں جو سیٹیں بناوں گا وہ آن کاسٹ دوں گا اگر موقع ملا آن کاسٹ دوں گا میں اس کے اوپر جتنا خرچہ آئے گا اترے میں ملے گی ایک سیٹ کی لاغت کچھ اور ہوتی ہے سو سیٹوں کی لاغت کچھ اور ہوتی ہے دو سو سیٹوں کی لاغت کچھ اور ہوتی ہے جو ایمانداری کے ساتھ جو کاسٹ ہوگی اسی کاسٹ پہ دوں گا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا دوسری بات جو ہمارے دوست پہلے جو ہے وہ آلارٹمنٹ لیٹر لے چکے ہیں پچیس ہزار والا پانچ ہزار والا مختلف ادوار میں جو آئے ہیں قرآندازی میں سب سے پہلے انہیں شامل کیا جائے گا اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جن جن کے لیٹر میرے سامنے آگئے ہیں ان میں سے کسی دوست نے سیٹ اگر خرید لی ہے آلارٹ ہوگی ہے تو اس کی جو امانت بار کے پاس موجود ہے وہ اس کو واپس کی جائے گی آپ کا جو طریقہ کار ہوگا مطلب کہ قرآندازی کیا وہ کیسا ہوگا وہ بتائیں وہ لاسٹ ٹیم میں آپ کا میں نے ایک بحثہ سنا تھا اس میں آپ نے سمجھ دائر کمپیوٹر کی بات کی کہ وہ ہرگز نہیں ہوگا آن میرٹ ہوگا جی ملک صاحب آپ بتائیں آپ اس معاملے پر کو کیسے دیکھیں گے دیکھیں ملک صاحب گزارشی ہے کہ ہمارے اس وقت ڈسٹرک ملتان میں تقریباً آلموسٹ ایک ہزار چیمبر ہیں جبکہ ہمارے جو پریکٹسنگ لائرز ہیں ان کی تعداد تقریباً تین ہزار ہے یعنی کہ دیفنیٹلی یہ ایک ہزار میمبرز کو الارٹمنٹ ہے اور دو ہزار کو نہیں ہے مشکلات تو بہت زیادہ ہیں یعنی کہ اگر ہم یہاں دو ہزار چیمبر بھی ہوں تو وہ بھی ایک ہزار بھی ہوں تو وہ بھی کم ہے تو گزارش یہ ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے نوجوان وقلہ کو اپنے آفیس کی ظاہر ہے ایک وکیل کے پاس اپنا آفیس ہوگا تو دیفنیٹلی اس کے لئے کام کرنے میں اس کو آسانی ہوگی اور پراغرس بھی اچھی ہوگی تو اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور مجھے باہر کی خدمت کرنے کا موقع ملا تو میں نے جس طرح سے سوچا ہے کہ ایک سینئر وقلہ پر مجتمعل ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اس کے اندر کچھ نمائندگی جو ہے وہ واقعی پریکٹسنگ لائرز کی بھی ہوگی کوئی ینگ لائرز کی بھی ہوگی کوئی ایک صدور بھی ہوں گے اُت پر ایک کمیٹی تشکیل دی جا کر اس کمیٹی کے ذریعے غیر جانب دارانہ منصفانہ شفافانہ تقسیم کی جائے گی یہ کوئی کمپیوٹر کے ذریعے من پسند شخص کو اپنے دوستوں کو اپنے قریبی عزیزوں کو نہیں دیا جائے گا میرے پاس بھی الحمدللہ چیمبر ہے باقی دوستوں کے پاس بھی چیمبر ہے تو باقی جن کو ضرورت ہے جو حقدار ہیں ان میمبرز تک ان حقداروں تک انشاءاللہ ان کا حق پہنچے گا شفاف طریقے سے جی عزیز بھائی آپ کو اگر موقع ملتا ہے بطور جنرل سیکری چیمبرز بنانے گا تو آپ کیسے تقسیم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وکلا کو جو سینئر ہو جہاں جونئر ہو جہاں لیڈی وز وکلا ہو جو بھی وکلا ہو اس کو چیمبر کی اشتر ضرورت ہوتی ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو وکلا نہیں آتے ہیں تو سینئر کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تو ان کی وکلا انٹی ضائع ہو جاتی ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ اشتر ضرورت ہے یہاں جو جگہ جو ڈیشری پرانی جو ڈیشری یہ ہے جہاں اگر چیمبر مان جائیں گے تو ہر وکلا کو تقسیم ہو جائیں گے اس کا تقسیم کا آپ نے معاملہ پوچھا ہے تو اس میں میری جو ہے جو ایک پرانہ طریقہ کا رہا ہے مینول تقسیم ہوگی سامنے پرچی ہوگی اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ایک جو سینئر وکلا ہیں جو سینئر وکلا ہیں ان کی کمیٹی بنائیں گے اور اس میں ایک سزار ایک سیکرٹری بھی شامل کریں گے ان کی کمیٹی پر موشت ملے کمیٹی بنے گی کمیٹی بننے کے بعد مینول ہوگی آپ کو نہیں نوازا جائے گا سب وکلا برابری کے ہیں جس نے کالا کورٹ پہن لیا جس نے اللہ بی کی ڈیگری حاصل کر لی جس نے سنسلہ لیا سب ایکول ہیں سب کو ایکول چیمبر ملیں گے یہ جس کا قرآن دازی میں اللہ نے جہا جس کا نام آیا اس کو ملیں گے اور نو پرافرڈ نو لاس پہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ چیمبر کی قیمت کچھ ہے اس پہ لگایا کچھ جائے گا نہیں نو پرافرڈ نو لاس پہ ہوگا کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی کسی سے زیادہ قیمت وصول نہیں کی جائے گی تو ٹھیک ہے جی میرا جو پانچمہ کوئسچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ایک وکیل پہ ایف آئی آر ہوتی ہے ایف آئی آر کی صورت میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس وکیل کے مخالف گروہ کے ساتھ کھڑا ہے اب بطور جنرل سیکٹری آپ کے آج دو راستے آ جاتے ہیں یا تو آپ اس وکیل کا ساتھ دیں یا آپ اپنے صدر محترم کی جو حفظ مات غدم کے تحت ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملاتے ہیں ان کا ساتھ دیں ایسی صورتحال میں بطور جنرل سیکٹری آپ معاملے کو کیسے دیکھیں گے آپ صدر کا ساتھ دیں گے کیونکہ صدر اس کے مخالف گروہ کے ساتھ کھڑا ہے یا آپ اس وکیل کا ساتھ دیں گے جو میرٹ کی پیس پر کھڑا بتائیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے اللہ کے بعد میری عزت وہ میرا وکیل بھائی ہوگا تو اگلی بات تو باقی بچتی نہیں ہے میں اپنے وکیل بھائی کے ساتھ ہوں گا ڈنک ایک چوٹ کے ہوں گا انشاءاللہ اور اگر صدر کا دباہ ہوا تو پھر کیا کریں صدر کو خدا نہیں ہے اللہ ایک ہی ہے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں درتا الحمدللہ ملک صاحب آپ کو اگر یہ سیچوئیشن فیز کھڑ دیں گے دیکھیں بڑا ملک صاحب یہ ایسا سوال ہے تو اس کے اندر دوسری رائے کوئی نہیں ہے اگر کسی وکیل ممبر کے خلاف میرے معزز بار کے ممبر کے خلاف اگر کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو آپ کا بھائی انشاءاللہ اس کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑا ہوگا شانہ بشانہ کھڑا ہوگا پھر کوئی صدر کیا پھر کوئی اور بار کا یا کسی اور صوبے کا صدر بھی آ جائے تو میں اپنے وکیل بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں گا جو جس کے خلاف ایک ایسی ایف آئی آر کر دی گئی جو کہ اس ایف آئی آر میں ملاوث بھی نہیں ہے اس کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر ہے تو میں اپنے وکیل کا بھائی کے ساتھ دوں گا میں کسی کے ساتھ بائیس کریں سر میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک طرف وکیل ہے اور ایک طرف پرائیویٹ کمپلینٹ ہے تو میرا پرائیویٹ کمپلینٹ سے کیا تعلق ہے وہ کوئی بھی ہو میں اسے نہیں جانتا میرا یہ بار میرا گھر ہے اور اس بار کی عزت کرنا سب سے پہلے مجھ پر فرض ہے تو یہاں کا جو ممبر ہے اگر اس پر کوئی جھوٹی کسی قسم کی بھی کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو میں اپنے معزز ممبر کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور انشاءاللہ آخری دم تک اس کے ساتھ لڑوں گا جب تک وہ ایف آئی آر ڈسچارز نہ کروالے جی افضل بھائی اگر آپ کو اس طرح کی سیچوئیشن ہینڈل کرنی پڑے بطور جنرل سیکری تو کیسے کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں عرض کروں گا کہ جو بھی الیکٹ ہوتا ہے وہ پوری بار کا ہوتا ہے پوری بار کا ہوتا ہے وہ کسی کے ایک گروپ نہیں رہتا اگزیکٹو ہوتی ہے پوری بار کی ہوتی ہے سب نے مل جل کے کام کرنا ہوتا ہے اگر ایسی ایسی کو پوڈیشن آ جاتی ہے صدر کے کچھ ذاتی اس میں مفادات آ جاتے ہیں تو میں اپنے وکلا بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور وکلا بھائیوں کے ساتھ جو ایف آئی آر ہے ایف آئی آر نہیں ہونے دیں گے ان سے پہلے ہی کنوے کر دیا جائے گا میٹنگ فرسٹ ہی میٹنگ یہ کریں گے اگر کسی وکلا کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو پہلے ہمیں کنوے کریں گے ہم اس پر ایک کمیٹی بنائیں گے اس پر تیہ تک جائیں گے کہ آیا کہ اس وکیل کا کوئی قصور بھی آیا یا نہیں ایف آئی آر نہیں ہونے دیں گے اگر وکیل کے خلاف جوٹی آئی آر کو تو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے میرا جو چھتا سوال ہے ان سے وہ بھی نہایتی عام سوال ہے ہمیں بہت سے دوستوں نے گو کی چھتا سوال یہ ہے کہ الیکشن کے وقت آپ وکلا کے گھروں میں جاتے ہیں شادیوں خوشیوں پر غمیوں پر جاتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ جیسے ہی آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے یہ ایک روٹین ہے کہ جو عددار ہے اس کی گردن میں سریعہ آ جاتا ہے تو کیا آپ بھی جنرل سیکٹری منتخیب ہونے کے بعد آنکھیں جو ہے وہ ماتھے پر رکھیں گے یا وکیلوں کو اسی لیول پر ملیں گے جیسے الیکشن سے پہلے تھے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں ایک ورکر آدمی ہوں سوشل آدمی ہوں اور میں آج الیکشن لڑ رہا ہوں تو صرف آج یہ جنازے یا لوگوں کے گھروں میں آنا جانا خوشی گم میں آنا جانا شروع نہیں کیا یہ میری روٹین ہے شروع دن سے ہی تو انشاءاللہ جب میں بن جاؤں گا تو میرے موسین ہے میرے وکلا میں ان کے ساتھ آنا جانا بھی رکھوں گا اور سریعہ کے چیز کا ہے جو بندہ مانتا ہی اللہ کو ہے تو اللہ کو ماننے والے کے گردن میں کبھی سریعہ نہیں آسکتا شرک سے میں بالکل پاک ہوں الحمدلاللہ میری محبتیں میری وکلا برادری کے لئے ہیں اور ان کے لئے میں ہمیشہ بے شک مجودہ ملے نہ ملے دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ ہوں جی ملی صاحب آپ بتائیں ایسی سیچویشن ایدہ ہوتی ہے ہمومی تو نہیں نہیں ایسا ہے ماضی میں میں نے میں نے میرا خود بھی تجربہ ہوا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مولا علی کے فرمان ہے کہ اقتدار ملنے پر لوگ جو ہے وہ بدلتے نہیں بے نکاب ہوتے ہیں تو ہم بھی ماشاءاللہ پیروکار ہیں محمد و آلے محمد کے اور ان کے جو فرامین ہیں ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ دیکھیں آج تک میں اپنی میرے دوست تو باقی جانتے ہیں میری زندگی کو میری لائف کو تو اس میں نے سب سے پہلے ہوتی ہے نیک نیتی آپ کی اوورال جو آپ کی لائف چل رہی ہوتی ہے اور آپ کا صبر ہوتا ہے آپ کا اس کے علاوہ جو کام کرنے کا جذبہ باقی چیزیں ہیں تو اس طرح سے پھر اللہ پاک کی نا انعیتیں آپ پر ہوتی ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ رب ہی جانتا ہے کہ آپ کتنے ہنبل ہیں کتنے نیک نیت ہیں کیونکہ اس کے علاوہ دنیا کو جتنا بھی مثلا دکھا لیا جائے ممکن نہیں ہے تو انشاءاللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہے ہم نے آجزی سے زندگی گزاری ہے اور اللہ تعالی نے آج تک جتنا بھی ہمیں عطا کیا ہے وہ اسی آجزی کی بنیاد پر کیا ہے انکساری کی بنیاد پر کیا ہے تو اگر میں منتخب ہوتا ہوں مجھے اللہ پاک اس منصب پر فائز کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں پہلے سے بھی زیادہ ہنبل رہوں گا اور انشاءاللہ کبھی بھی ایسے کوئی شکایت نہیں ہوگی اور میرے موزز وقلہ کا میں کبھی بھی سر جو ہے وہ جھکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ فخر سے کہیں گے کہ ہم نے کسی جنرل سیکرٹی کو منتخب کیا جی افضل بھائی آپ ایسے صورتحال میں جب منتخب ہو جاتے ہیں آپ نے دو سوال کیا ایک دو جنازوں کے والے سے آنے جانے کے والے سے اور دوسرا آپ نے وہ بیان کیا ہے کہ وہ آزازی آزازی ختم ہو جاتی ہے تو پہلے سب سے پہلے میں یہ چیز کا جواب دیتا ہوں کہ جنازوں کے والے سے میرا ایک سیاسی بیگراؤنڈ میں نے پہلے بتایا کہ میرے انکل نے لیکش لڑا ہم ادھر بھی متواتر جنازے پڑھتے ہیں اور ادھر بھی پڑھ رہے ہیں بہت چانس کو جنازہ رہ جاتا ہے نہیں بندہ پہنچ سکتا تو ایک وہ لہذا چیز ہے وہ اللہ تعالی بھی معاف کرتے ہیں اور اس کو ریکش رکھیں گے اور میں آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب ہوں دوزار چھے میں رلسنس آیا تھا دوزار چھے سے لے کر دوزار چوبیس آگیا ہے میں بڑا شریفانہ انداز میں دلدالت میں پیش ہوتا رہا ہوں آپ کے سامنے ہوں اب لیکشن میں بھی آپ کے سامنے ہوں اور اس کے بعد تو میرے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس سے زیادہ بھی محمل ہو جاؤں گا کیونکہ آپ تمام لوگ نے مجھے عزت دی ہے جی میرا جو آخری سپسچن ہے ان سے وہ یہ ہے کہ بطور جب ہم دیکھتے ہیں معاملات کئی ایسے معاملات آتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ وقلہ کا مطلب ذاتی وہ آ جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشری لیول پہ آپ جا کے ججیز کو اسے اپنے مفادات لیتے ہیں تو اس بحاظ پہ ظاہر ہے پھر آپ ان کے گن گائیں گے تو اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو آپ نے بھی وہی مفادات ہی لینے ہیں یا آپ نے جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ وقالت نامہ دینا کوئی اس میں بری بات نہیں ہے آپ کا کام ہے وقالت کرنا لیکن اپنے من پسند کام کروانا پسے پردہ جو کام ہو رہے ہیں وہ سب کے سامنے آیاں ہیں اور وہ واقعی معاملات جو آل امان والحفیظ ہیں تو اگر آپ کو اس طرح کا موقع ملتا ہے جنرل سیکرٹری تو معاملات جو ہیں وہ شفافیت سے چلائیں گے جوڈیشری لیول پہ یا اپنے ذاتی مفادات بسم اللہ الرحمنی سب سے پہلے تو اللہ تعالی مجھے اگر عزت دیتا ہے مجھے اللہ تعالی اس قابل سمجھتے ہیں تو میں جو میری پہلی تقریر ہوگی عوض سرمنی پہ اس پہ ججز آئے ہوں گے بیٹھے ہوں گے ان کو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میرا کوئی کام آئے تو آپ بے شک نہ کیجئے گا میرے کسی وکیل کے لیے مجھے آپ کے پاس آنا نہ پڑے میرے وکیل کا کام جب میرا وکیل اپنے موں سے کہے میرا ذاتی کیس ہے تو وہ اسی ٹائم ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا بینچ اور بار ایک ہی گاڑی کے دو پہیے اگر وہ آپ کے والا پہیاں خراب ہوگا تو ہمارے والا پھر کسی صورت ٹھیک نہیں چلے گا دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی وقالت نامہ سپرسیڈ نہیں کروں گا آپ سے یہ میں وعدہ کرتا ہوں تمام دوستوں سے وعدہ کرتا ہوں میں وقالت نامہ سپرسیڈ نہیں کروں گا اور نہ ہی میں کسی قسم کا پورے سال وقالت نامہ کو دوں گا جس طرح میرے سینئرز الیکشن لڑا کرتے تھے تو پورا پورا سال جتنا عرصہ وہ عوضے پہ رہتے تھے اتنا سال ان کی کوئی کسی قسم کا کوئی وقالت نامہ نہیں آتا تھا تو میں آپ دوستوں سے وعدہ کرتا ہوں تمام وقلہ برادران سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی قسم کا کوئی وقالت نامہ نہیں دوں گا میں صرف اپنے والدین اپنے بزرگوں کی عزت کے لئے الیکشن لڑ رہا ہوں آپ لوگوں کی عزت کے لئے الیکشن لڑ رہا ہوں آپ کی خدمت کے لئے الیکشن لڑ رہا ہوں مجھے موقع دیجئے اندیہ جائے شکریہ جی ملک صاحب ابھی جو میرے مشاہدے میں ایک دو چیزیں آئی ہیں وہ میں ذکر کر دوں کہ یہ جو ہمارا کرنٹ یئر چل رہا ہے ایک سال یہ گلا اس میں جو ہمارے ابھی جو ایکس چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے باہر میں داخلے پر پبندی آئیت کر دی جو ڈی شریفی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جھج جو ہے وہ باہر میں نہیں جائے گا ممبران سے بے تکلفی اختیار نہیں کرے گا صدور سیکٹری سے نہیں کرے گا تو ہمیں کی ضرورت ہے ہم بے تکلف ہوں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ فاصلہ رکھتے ہیں تو ہم بھی فاصلہ رکھیں گے ابھی جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس ترمیم کے تحت دیکھ لیں ہماری جتنی ہماری یہاں پہ قوزز تھیں جو جسٹس قوزز تھیں ان تمام کو ملتان نے لیڈ کیا ملتان بارک غیور وکلا نے یہاں سے ساری کس ساری جو ہماری یہ قوزز ہیں یہ چلائی گئی ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے کس لیے کیا ہے یہ سب کچھ اس جوڈی شریف کو بچانے کے لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب قربانی کی باری آتی ہے تو وکلا اور جب اگر وکلا کو نوازنے کی بات آتی ہے تو پھر وہی اپنے دورانی ہمارے معزز جج صاحبان کا جو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ وہیں چلی جاتی ہے کہ اپنوں میں ہی صرف رہنا چاہیے تو بات میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں بات اسی طرح سے میں آگے بڑھاؤں گا کہ ٹھیک ہے جس طرح سے بار اور بینچ دو اہم پئیے ہیں گاڑی کے اور ایک پئیہ بھی اگر نہ ہو تو گاڑی نہیں چلتی تو اسی طرح سے اگر ایک پئیہ بار ہے اور ایک بینچ ہے تو بینچ ہمپورٹنٹ ہو سکتا ہے تو کیا بار ہمپورٹنٹ نہیں ہے وہ پہلے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ذاتی ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی میں ذاتی تعلقات کے لیے نہیں ہم خدمت کے لیے آ رہے ہیں خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم نے ذاتی تعلقات نہیں بنانے مجھے کیا ضرور ہے کہ میں اپنے جوڈیشری کے ساتھ کوئی اپنے بینیفٹس لوں کوئی ان کے ساتھ وقالت نامیں دوں یا اپنے کوئی کیسز مجھے کوئی وہ نہیں ہے میرے وکیل بھائی کا کام ہونا چاہیے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ فریش کیسز کے اندر انٹیرم انجنکشن ہے انٹیرم انجنکشن جو ہے وہ جیسے ایک تین اسینشل ہوتے ہیں ایک انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس کے انجنکشن گرانٹ کرنے کے irreparable loss balance of convenience اور پرائما فشائی تو چوتھا اسینشل یہ بھی ہے کہ ہمارا فریش کیس ہے آپ اس میں گرانٹ کریں انجنکشن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پہلی فریش داری میں انجنکشن گرانٹ نہ ہو انشاءاللہ اللہ نے عزت دی موقع دیا تو کوئی سٹی جو ہے وہ ایڈ انٹیرم ریفیوز نہیں ہوگا سب کو ملے گا انجنکشن انشاءاللہ اور خدمت کرنی ہے ملک صاحب کوئی ذاتی مفادار نہیں لینے کوئی تعلقات نہیں بنانے انشاءاللہ ملکتان بار کی عزت اور تقریم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ جی افضل بھائی آپ بتائیں آپ بطور جنرل سیکٹری اگر منتخب ہوتے ہیں تو ججیس کے ساتھ معاملات کو کس طرح سے چلیں گے ذاتی مفادات کے طور پر چلیں گے یا بھوکلا کے لیے اگر ظاہر ہے ذاتی مفادات نہیں لیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کھل کے کام کر سکتے ہیں جی میں اس میں عرض کرتا ہے تو اللہ نے اگر مجھے عزت دی یہ بار اور بینچ گاڑی کے دو پہ یہ ان کو ایک مساوی اور بہتر بہتر چلنا چاہیے بہتر چلنا چاہیے اگر نہیں وہ چلتے تو میں اپنے وکلا بھائیوں کے ساتھ گھڑا ہوں باقی آپ نے مفاد کی بات کی ہے میں اس میں میرا کوئی اس میں ذاتی مفاد نہیں ہے میں اپنے وکلا بھائیوں کے ساتھ گھڑا ہوں وہ کسی وکلا بھائی کا ذاتی کے ساتھ آجاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ریکویسٹ بھی کریں گے جا کر کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے اور اس کو بریف کے طور پر بھی بتائیں گے کہ اس طرح زیادتی ہے اس کو حل کروائیں گے اثروائز نہ ہم نے کوئی مفاد لینا ہے نہ مفاد کے ہم قیل ہیں پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ دوزار بیس میں میں ہائی کورٹ کے اگزیکٹر میمبر کے طور پر رہا ہوں وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کھلی کتاب ہے وہ میرے ستاد مہترم چوتی تیار محمود صدر صدر تھے میرے فادران لابی ہیں ہم نے کوئی ذاتی بھی مفاد نہیں لیا ہم نے صرف ایک کام کروایا تھا وہ ہم نے کی تھی وہ میرٹ پر کام تھا چوبارہ بار تھی چوبارہ بار تھی تھلٹی ایٹھ یئر ہو چکے تھے وہاں پر ایڈیشنل نہیں تھا اور لئیہ سے سیونٹی ایٹھ کلومیٹر دور تھا تو ہم نے چیف جسٹس قسم خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہاں پر ایڈیشنل کی عدالت بھیجی جائے تو ہماری ریکویسٹ پر انہوں نے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ایڈیشنل کی اس کے علاوہ نہ ذاتی کام پہلے لیا ہے نہ لیں گے وہ کلا بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوگا ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں بڑا اچھا لگا آپ کے پروگرام میں آکے اور بڑا ماشاءاللہ آپ کا زبردست یہ ایونٹ ہے پہلے بھی آپ نے ایونٹ کی ہے اور آپ نے جیسے ابھی اظہار کیا ہے مزید بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائی امران غازی صاحب کا اور احمد بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس پوری ٹیم کا جو ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈیجیٹل جس طرح سے اس سسٹم کو وکلا اتحاد کو پرموٹ کر رہے ہیں اور یہ جنوبی پنجاب میں میرے خیلق پہلا آپ کا چینل ہے جو ہمارے لائرز ونگ میں وکلا کمیونٹی میں ہے اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے میں تو بڑا بلکہ یہاں پہ دیکھتا تھا اس چیز کو کمی محسوس کرتا تھا کیونکہ جب اکثر میں لاہور جاتا ہوں کیس وغیرہ کرنی ہے تو وہاں کی فرمز ہیں بہت سارے وہاں پہ اس طرح کے یوٹیوبر ہیں اور بہت ساری وہاں پہ بہت ساری ایسی جدید چیزیں ہیں جو ابھی تک جنوبی پنجاب میں نہیں ہیں ہمارا بیسی کی مقصد یہی ہے کہ بلا محافظہ و بلا رغبت ہونا تمام کے لیے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اور میں آپ کے اس چینل کے لیے بھی دعا گوں اور آپ کی اس ویل وشر کے لیے بھی آپ کا ویل وشر ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی عطا کرے آپ کے پورے ٹیم کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں مدوگ کیا اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے مزمبل جانگلہ صاحب کا مقلع تحاد کی ٹیم کا مران غازی صاحب کا احمد تارک بھائی کا بہت شکر قضار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلوایا اور کٹھے بھٹھایا اور ابھی انہوں نے چائے کا بھی انتظام کر لیا ہم کٹھے چائے بھییں گے تینوں کینیڈیٹ اور انجائے کریں گے تمام ٹیم کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں کٹھا گیا اور مارا خیالات سنیں بہت شکریہ عزباللہ من شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا تعلق بھی صاحب کا صحافت سے رہا ہے میں دوہزار تین میں بطور صاحب ایڈیٹر ایک پیپر میڈیا میں کام کرتا رہا ہوں میری نظر میں صحافت جو لفظ ہے صحیفے سے نکلا ہے اور میں مضامل بھئی آپ سے خصوصاً بات کروں گا صحیفے نبیوں پہ اللہ کی طرف سے اترا کرتے تھے صحیفے سے مطلب یہ ہے صحیح خبر پہنچانا تو آپ ماشاءاللہ صحیح خبر پہنچانے میں بہت اچھے امین صاحبی تمہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے مزید ترکیوں دے عمران غازی صاحب سید جنید ممتاز صاحب احمد بھائی یہ سب بڑے اچھے بھائی ہیں بہت اچھے کام میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور اسی طرح آپ جو صحیح بات ہے کارین تک سامین تک پہنچاتے رہیں جیسا کہ جنرل سیکٹریوں نے دیئے ہمارے سوالات کے جوابات اب کرنا ہے آپ نے یہ فیصلہ کہ کون ہے آپ کے منشور کے مطابق اور کس نے دیئے ہیں آپ کے منشور کے مطابق جوابات آخر میں میں بس اتنا کہوں گا کہ اب ہمائیں ہی کریں گی فیصلہ جس دیئے میں جتنا جان ہوگا وہ رہ جائے گا آخر میں میں یہ ہی کہوں گا آپ سوچ سمجھ کے ہمارا مقصد یہ تھا اس انٹرویو کے انعقاد کا چاہے وہ صدارتی مباعثہ ہو یا جنرل سیکٹریوں کا کہ آپ کے سامنے ہم ان کو سب کو بٹھا کے ان کا تقابلی جائزہ لے کے دیں آپ کو کہ کون ہے آپ کے منشور کے مطابق اب میری ٹیم جس میں ہمارے عمران غازی صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں ٹیکس بار اسوسییشن کے جنید منتاز شاہ صاحب اور ہمارے دیگر دوست اور احمد طارق جو میرا بھائی بھی ہے میرا دوست بھی ہے میں پوری ٹیم کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہی کے توسط سے اور ان کی حمد حوصلے اور مجھے سپورٹ کرنے سے ہم آج اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ساؤت پنجاب میں بیٹھ کے ایک نئی مثالیں قائم کرنے جا رہے ہیں اپنے میزبان مزمل عباس کو اجازت دیجئے ملیں گے آپ ہائی کورٹ میں نئے کیانیڈیٹوں کے ساتھ ملیں گے پھر شکریہ